موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آج میرا ساتھوں سیشن ہے پہلے چے سیشن میں میں اپنے غریب بھائیوں کے مسائل کو پیش کرتا رہا ہوں جس میں اس کا گھر تھا اس کی نوکری تھی اس کا بچوں کی تعلیم تھی اس کی حضی انصاف تھا ملک کی آمدن تھی اس کی بچوں کی تعلیم صحت کا معاملہ تھا وہ میں نے تجاویز دی ہیں اور ساتھ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آنگی آج میں غریب آدمی سے ہٹ کے ہٹ کے غریب بات تو نہیں ہے یہ بلکہ اس کے علاوہ دوسرے جو مسائل ہیں سارے ہمارے اس کی طرف بڑھنے لگا ہوں تو آج پہلا جو میں نے سبجک سلیکٹ کیا ہے وہ زراعت ہے کہتے ہیں جی زراعت ہمارا زوری زراعت پہ ہونا چاہیے زراعت پہ ضرور ہونا چاہیے بلکہ ہر چیز پہ ہونا چاہیے ہر سبجک پہ ہونا چاہیے ایک جیسی ترقی ہونے چاہیے ایک چیز پیچھے رہ گئی تو وہ ساری ترقی کرکل ہی ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک زراعی ملک کہلاتا ہے لیکن جہاں کا ذمیدار آپ یقین جانیے سب سے زیادہ تکلیف میں ہے اور یہ وجہ ہے حکومت کی غلط پالیسی ہیں کبھی چاول کی فصل سفر کر رہی ہے کبھی گندم کی فصل سفر کرتی ہے کبھی آلو سوڑ پہ کلو بزار میں مکتا ہے پچھلے دنوں پرائیم نیسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور میں پانچ روپے کلو آلو بگ رہا ہے ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آئی کہ پانچ روپے کیوں بگ رہا ہے یہ تو اس کا بیڑا کبھی زمیدار کا بیڑا کبھی اس نے وہ پانچ روپے کیسے اسے بیج کے کیا کیسے گھر چلائے گا اور سوڑ بے ابھی غلط ہے یہ حکومت کی ناکامی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے زمیدار کو کیسے خوشحال کرنا ہے زمیدار کس طرح خوشحال ہوگا اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ زمیدار بھی ٹیکس دے گا جیسے کہ ہر آدمی دے گا ہمارے سطح میں جو ٹیکس کا نظام میں نے پیش کیا ہے اس میں زمیدار بھی خرچ کرے گا تو ظاہر ہے ٹیکس دے گا اس کی ٹیکس کا اس کی پیدا ہوا سے کوئی تعلق نہیں وہ جا کے بڑا آسان جو چیز خریدے گا اس کی اپٹوکن ساتھ لے گا وہ ٹیکس اس کا ہوگا لہذا زمیدار بھی ٹیکس دے گا اور حکومت کی جو آمدن ہوگی اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا اور اس کا اس کو ریلیف ملنا چاہیے زمیدار کو ریلیف ملنا چاہیے شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے سڑکیں بنتی ہیں بریجز بنتے ہیں ریلوے بنتی ہے ٹرانسپورٹ آتی ہے زمیدار جب چلے جاتے ہیں آپ بریجز میں چلے جاتے ہیں تو زمیدار کی تو زمینیں اس کے سامنے ہیں کہاں سڑکیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو وہ اس کو بھی حصہ ہوں اب جب دے گا خرچ جب وہ ٹیکس دے گا پچیس ٹیکس پہ بیس پرسنٹ اس کو حصہ ملنا چاہیے اور حصہ ہم نے کیسے دیا ہے اے ذرا یہ بھی بڑی ایک انتہائی خوشی کی بات ہے ہم نے ایسی تجویز دی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ زمیدار کو ہم نے بجلی مفت دینی ہے کیسے دینی ہے میں آگے بتاتا ہوں پانی مفت دینا ہے بیج مفت دینا ہے خاد مفت دینا ہے دوائیں جو سپریہ کرتے ہیں وہ بھی مفت دینی ہے تو باقی کیا رہ گیا آپ پیچھے زمیدار کس پہ خرچ کرے گا زمیدار صرف زمین پہ محنت کرے گا تو یہ سب چیزیں جب زمیدار کو مفت ملیں گی تو کیا زمیدار خوشحال نہیں ہوگا ایسی خوشحالی تو شاید کسی نے سوچی بھی نہ ہو ہم نے تیس خرب روپے پانچ سال کے منصوبے میں زمیداروں کے لیے رکھے ہیں ایک سال کے چھ ارب بنتے ہیں اب چھ ارب اب اس میں آپ دیکھیں پہلے بجلی بجلی کا بل اسے جو بھی آئے گا صحیح آئے غلط آئے وابڑا کی طرف سے آئے جیسا بھی آئے کوئی پرائیویٹ آدمی بجلی بنا کے اسے وہاں پہ دے رہا ہے اس کا بل ہے کوئی ہے وہ اسی دن حکومت کے نمائندے کو پچھا دے جس کا حکومت بندوبس اور اسی شام جس نے بل بنایا ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گورنمنٹ ٹرانسفر کر دے گی اب کہیں گے جی لوگ زیادہ بل بھیجنا شروع کر دیں کتنا زیادہ بھیج لیں گے کیوں بھیج لیں گے پھر آگے آتا ہے پانی پانی کبھی اسی طرح اگر کچھ پیسے مانگتا ہے تو بیج خرید لاؤ رسید لاؤ کے اسی دن دو اس کو اسے دوسرے اسی دن اس کو پیسے اس کے خاتے میں پہن جائیں گے کیونکہ کوئی اب ٹیکس نہیں ہے اس لیے پیسے کا ہیر پھر پیسہ کدھر سے آیا کدھر گیا اکاؤنٹ میں گیا صحیح گیا یہ سب چیزیں سیدھی ہو جائیں گے خات کے لیے جتنی ہی خریدنا چاہتے ہو آپ کے پاس دس ملے جگہ ہے آپ سو بولی خات کے لیے ہیں لے آئیں بھی کیا بھی دفعہ بھی سو بولی لے کہیں گے نہیں آپ کو شرم آ جائیں گے اب پہلی دفعہ بھی زیادہ نہیں آپ کو پتہ ہے ابھی پھر ضرورت پڑے گی پھر لے آئیں گے کرنا کہہ وہاں سے جا کے کھوتے پہ رکھے کھوتے رڑی پہ رکھے اپنے خواہد کی بولی علانی ہے اور استعمال کرنی ہے کم پڑ جائیں گے اور لے آئیں گے کم پڑ جائیں گے ضرورت پڑے گی اور لے آئیں گے اسی طرح دوائیں وہاں پہ جو زراد کا محکمہ ہوگا وہ سپریہ کرنے کے لیے وہاں آج جگہ لوگ حاضر ہوں گے اور سپریہ کرواؤ فری کرواؤ وہ تیس خرب روپے پانچ سال کے رکھے ہیں میں یقین جلاتا ہوں کہ اس میں دس خرب بھی استعمال نہیں ہوں گے اس طرح بل پے کرنے سے غریب آدمی کو پیسے نہیں ہم نے دینے یہ لو بیلی کا بل لے لو نہ 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 جس کی بیلی ہے اس کو پیسے اس کے گاؤن میں جلے جائیں گے بیلی غلط ہے ایک دفعہ غلط ہوگا دوسری دفعہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح زمیدار خوشحال ہوگا جب اس کو 30 فری ملے گی تو وہ اپنے مزارے کو مزارہ جو ہے وہ زمین ٹھیکے پہ لیتا ہے اور لے گے پھر آگے اپنے ورکر کو یا اپنے بچوں کو یا خود لگ کے وہ زمین کو تیار کرتا ہے وہاں فصل ہوگاتا ہے تو وہ بھی جو آدمی رکھے گا مزارہ بھی جو ورکر رکھے گا اس کو بھی وہ 25 زار بیہ مینا سیلری دے گا بھئی اس کا اور خرچہ کوئی نہیں یہ بھی نہیں دے گا تو اور کیا دے گا خود کرے پھر کام نہیں کر دیتا تو اگر نہیں دے گا تو وہ فوراں چڑے جائے گا قاضی کے پاس عدارت میں چلا جائے گا کہ میرا مزارہ مالک جو ہے مجھ سے سباز شام تک کام لیتا ہے کتوں پہ اور پیسے پورے نہیں دیتا حبومت کہتی ہے 25 زار دو یہ دیتا نہیں ہے اس کے اس کو جان کے لالے پڑ جائیں گے اس مزارے کو کیوں نہیں دے گا جب ہر چیز ہی فری ہے اس کے لیے اور جب فصل آنی ہے وہ اس کی مفتو مفت آنی ہے تو اسے پیسے دینے میں کیا حرض ہے اور پھر ہر جگہ ہم نے ذمہ دار کے لیے ہر شہر میں ہر پنٹ میں ہر چک میں سنڈے مارکیٹیں لگانی ہے وہاں پہ دکانیں بنی بھی ہوں گی جہاں پانی ہوگا جہاں پہ بجلی ہوگی جہاں پہ بیٹنے کی جگہ ہوگی اور دس فر دس فر کی دکان ہوگی فری ہوگی اتوار کے دن چھٹی حال دن جو دن مقرر ہو وہ اپنی رات کو فصل کاتے گا صبح اپنی پک اپ پہ رکھ کے وہاں اپنی ساتھ والی مارکیٹ میں لے جائے گا وہیں پہ پانی سے دھوے دھائے گا دھوگے اسے بیچے گا ظاہر ہے وہ اس سے سستی کوئی اور سبڈی ہو سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتی اس سے سستا اور تازہ پھل کوئی اور ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا تو لہٰذا وہ جو زمیدہ رات کو بارہ مجھے اٹھا اور خود اس نے اپنے پھل کو توڑا اور اس کو رکھا اور سبجیوں کو توڑا اور لا کے اس نے بیچا اپنی دکان کے اور شام کو اپنی پیسوں سے بھر کے لے کے گھر جائے گا تو امیر ہوگا نہیں ہوگا وہ اس کو نہ کسی پھر ٹریکٹر کی ضرورت ہوگی وہ کہہ گا مجھے بتاؤ میں تمہیں لے دیتا ہوں ٹریکٹر کہو گے کہ بھی تمہیں کوئی کردہ چاہیے انہیں کہو کہے گا مجھ سے کردہ لوگ چاہیے تو مجھے کمارے کردے کی ضرورت نہیں اس طرح عدمیدار کشا ہوگا ہر جہاں عدمیدار کو سنڈے مارکٹ ملے گی جہاں وہ تازہ سبزی ہیں پھل لا کے بیچے گا خود بیچے گا اس میں وہ جو ساتھ والے لوگ لے آتے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے میں کہتا ہوں عدمیدار کو فصل مین فصل کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس طرح عدمیدار کو شاہ اللہ یہ مشکل کام ہے لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں لوگ تو غلط بل دے گل بانی بل بنا بل پیسے کٹے کرتے رہیں جانا کہاں ہے انصاف بھی تو ہے آپ کے گھر میں انصاف بھی پل رہا ہے آپ ایک غلط بل ایک غلط چیز کریں ساتھ وارے نے شقایت کر دی جا کے کوٹ میں تو پھر اس کی سزا میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہت سزا سخت ہوگی اور کوئی معافی نہیں ہوگی اس لیے میری یہ تجویز جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں کو شیئر کریں اور حکومت پر دور دیں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں قطعن کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی قسم کے قردے لینے کسی قسم کوئی آپ جواب کی فصل اور آپ کی جو ہیں وہ چیزیں پھر آپ ان کو صحیح پیکنگ کرنا شروع کر دیں گے بار ایکسپورٹ کریں ڈالروں ایک کیوں نہیں سمجھ آ رہی ایسا کیوں نہیں کرتے بات صرف آمدن کی ہے جو سو کروڑ پیار سلانہ ہے آمدن وہ تو ایسی آمدن ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں کوئی اس پہ یہ ملی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ کرب سے کم ہوگی دبل ہو سکتی ہے کم نہیں ہوگی لہذا میں اس اجیسے کو یہیں ختم کرتا ہوں خدا آفیس سُبْحَانَلَا 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 سُبْحَانَلَا